اسلام علیکم میں ہوں حانیت دوامی اور آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج میں گفتگو کروں گا عمران خان کی حکومت سے متعلق جو اس وقت مشکل میں پڑھ چکی ہے عمران خان کی حکومت جو وظاہف اور روحانیت کی بنیاد پر نہ صرف قائم ہوئی تھی بلکہ اسی کی بنیاد پر اب تک کامیابی سے چل بھی رہی ہے اب تک کل رہی ہے اس وقت موجودہ حکومت جو ہے انتہائی مشکل میں پڑھ چکی ہے مختلف ایشیوز کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ شوگر مافیا کا ہے شوگر مافیا جس کے زد میں خود حکومت کے اپنے اتحادی آ رہے ہیں حکومت کے اتحادی جہانگیر ترین جو ایک وقت تک عمران خان کا دائیں بازو بھی تھا اور عمران خان کے حکومت کا اہم ستون بھی تھا وہ بھی اس شوگر مافیا کے زد میں آنے کی وجہ سے اور اپنی گرفتاری کی خوف سے بیرون ملک فرار ہو چکا ہے چودری برادران جو سب سے بڑے اتحادی ہیں اس حکومت کے ان کا مونس الہی ان کی ایک مل اس شوگر مافیا شوگر انکواری کے زد میں آ رہی ہے ان کی بھی گرفتاری کا امکان ہے خود چودری برادران چودری شجاعت حسین چودری پروز الہی ان کے دونوں کے خلاف بھی کرپشن کے مقدمات میں نیب متحرک ہو چکی ان کی بھی گرفتاری کا امکان ہے اس لیے چودری برادران بھی یہاں وہاں تھنکہ جانگی کر رہے ہیں کسی وقت بھی یہ اطلاع سننے کو مل سکتی ہے کہ اتحادی انہیں ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں امران خان کی حکومت ختم ہو گئی یہ وہ صورتحال ہے جس سے امران خان خود بھی پریشان ہے ان کے ساتھی بھی پریشان ہے امران خان نے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو اس ساری پرابلم سے ان مسئبتوں سے بچانے کے لیے اپنی بیوی بشرا کو ایک بار پھر چلے پر بٹھا دیا ہے ان کو دوبارہ وظائف پر لگا دیا کہ دوبارہ وظائفوں کا سلطہ شروع کریں دوبارہ وہ ان سیاسی مگرمچوں سے مقابلہ میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی ایسا وظائفہ ہو کہ ان کی حکومت بھی بچ جائے اور وہ اپنے پانچ سال مکمل کریں اسی صورتحال سے امران خان ان دنوں دو چار ہیں جبکہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس سر پر ایک الگ طریقے سے تلوار کی طرف سے لٹک رہا ہے کہ نادیانے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے اگر فیصلہ اس کا بھی یہی آتا ہے کہ جو ریفرنس تھا وہ غلط اور ان بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا تو اس کے بعد امران خان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا حکومت کے پاس کیا جواب ہوگا یہ وہ ساری صورتحال ہیں جس سے امران خان اور ان کی حکومت سخت پریشان ہیں اسی وجہ سے امران خان نے بوشرا یعنی اپنی اہلیہ کو دوبارہ سے چلے پر بٹھا دیا ہے کہ وہ کوئی ایسا چلہ کرے کوئی ایسا تعویز کرے کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ وہ غلط اور ان کی حکومت ان مسئیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جن ساتھیوں نے جن دوستوں نے میرا یہ نیوز چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو برائے برائے باریں اسے سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ گفتو بسلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے ہیں اللہ حافظ